موسیقی اسلام علیکم برمیز میں لیکن میں مذہر اقبال اور آپ سن رہے ہیں دوسروں ہاتھ کی ویڈیو جو قیام پاکستان کی تاریخ پر ہماری دوسری قصہ ہے آج ہم اس ویڈیو میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی اوپر بات کریں گے یاد رہا ہے کہ سرسید نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا لیکن بیسویں صدی کے آغاز سے ہی کچھ ایسے باقیات رونما ہونے شروع ہوئے اور شروع ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کو یہ ضرورت پیش آئے کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم مسلمانوں کے لیے الگ ہونا چاہیے مسلم لیگ برطان بھی انڈیا میں ایک سیاسی جماعت تھی یہ کب وجود میں آئی تھی یہ کیوں بنائی گی تھی حالانکہ قیدی آزم پہلے انڈیا نیشنل کانگریز کا الڈیڈی حصہ تھے کون اس کا صدر بنا کون بانی بنا اور کون اس کے رہنما بنا اس کا صدر دفتہ ہندوستان کے اندر کہاں بنایا گیا تھا اس کے کیا نظریات تھے کیا خیالات تھے کیا مسقاصد تھے حالانکہ سرسید عمد خان نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشہورہ دیا تھا پھر یہ سیاسی جماعت کیوں مسلم لیک کے بننے کے بعد انیس سو ساتھ سے لے کر انیس سو سندالی تک ہونے والے تمام سلانہ سیاسی اجلاس ویڈیو پر آگے بننے سے کبھل چینل پر نائنے والے دوستوں سے گزارے چیک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور انسان آنے کے بیل ایکن کو بھی پرسکرائب دیں watch for more informative ویڈیو like this so let's start this ویڈیو without any delay so welcome back محمد زفراللہ خان خاجہ ناظم الدین حسین شہید سور بردی فضل الحق ملک فیروز خان نوم چودری خلیل الزمان محمد علی بوگرہ یہ اس کے رہنما تھے اور اس کا جو صدر دفدر تھا مسلم لیک کا ہندوستان کے اندر وہ لکھنوں میں تھا جو اس کا سب سے پہلا دفتر بنایا گیا وہ لکھنوں میں تھا دوستو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا محمدل ایڈوکیشنل کانفرنس کے سلانہ اجلاس کے ختم ہونے پر برسیر کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے مسلم قائدین نے ڈھاکہ کے نوار سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لیے ایک سیاسی جمع تشکیل دی جائے یاد رہے کہ سرسید نے مسلمانوں کو سیاسی سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا لیکن بیسویں صدی کے آغاز سے ہی کچھ ایسے باقیات روح نمہ ہونے شروع ہوئے اور شروع ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کو یہ ضرور پیش آئے کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم مسلمانوں کے لیے الگ ہونا چاہیے ڈھاکہ کے اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی نواب محسن الملک، مولانا عبدالعالی جوہر، مولانا زفر علی خان، حکیم اجمل اور نواب سلیم اللہ خان سمید بہت سے اہم مسلم اکابرین اجلاس میں موجود تھے مرکزی دفدر علی گھر میں قائم ہوا تمام صبحوں میں شاہیں بنائے گئیں برطانیہ میں لندن برانچ کا صدر سید امیر علی خان کو بنا دیا گیا لیکن اس کا مرکزی دفدر تھا علی گھر کے اندر پھر اس کا صدر دفدر بنایا گیا جو بعد میں لیکنوں میں شیفٹ کر دیا گیا دوستو اب بان کرتے ہیں مسلم لیگ کے اسباب کی وجوہات کے مسلم لیگ کو کیوں بنایا گیا یہ کیوں وجود میں آئی دوستو مسلم لیگ سے پہلے انڈیا نیشنل کانگریس موجود تھی جس میں کافی مسلم درہنماتیں اس میں تھے قیدی آزم حمد علی جنابی ایز رکون انڈیا نیشنل کانگریس میں تھے پہلے وہ دونوں مطلب ہندو مسلم ادھاد کے اوپر کام کر رہے تھے لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا اندھے رویہ بدلہ ان کو محسوس ہوا کہ انڈیا نیشنل کانگریس صرف ہندو کی جماعت ہے جتنے بھی اس وقت قانون بنتے تھے برسگیر کے اندر وہ مسلمانوں کے خلاف بنائے جاتے تھے کوئی بھی قانون بنتا چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاضی ہو چاہے وہ موشرتی ہو چاہے وہ اخلاقی ہو تو انڈیا نیشنل کانگریس ہندو کو مدن نظر رکھ کر وہ قانون بناتی تھی اس وجہ سے قید آزم کو بھی تھوڑا بہت حساس ہوا بعد میں قید آزم کو علام اقبال نے بھی دو قومی نظریہ کا جب ان کے ذہن میں ایک بیس ڈالی تب انہوں نے انڈیا نیشنل کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا قید آزم نے مسلم لیگ کو انیس سو تیرہ میں جوائن کیا تھا حالانکہ مسلم لیگ انیس سو چھے میں بن رہی ہے دوستو آپ مین پر اس سے اوپر ایک اور وجوہات تھی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو بھارت کی ہندو اکثریت کا ایک طبقہ مسلمانوں کے خود سے کم تر جاندہ تھا مسلمانوں نے ان پر چونکہ کئی سو سال حکومت کی تھی اس لیے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے پھر ایک اور وجہ تھی آریہ سماج تحریک اور بنگالی اداب دوستو آریہ سماج جیسی تحریکیں چلائی گئی جن کا مقصد تھا اردو زبان اور رسم الخاتم کو ختم کر دے اس کی جگہ ہندو زبان اور اس کا رسم الخاتم دیو ناغری وہ رہج ہو جائے چنانچہ مسلم تازی پر حملہ بھی مسلم سیاسی شعور کے بیداری اور مسلم لیگ کے قیام کا ایک محرک ثابت ہوا پھر ایک مین اور جو امپورڈنٹ مسئلہ تھا جو مسلمانوں کو درپیش تھا وہ قربانی کا مسئلہ تھا یعنی گائے کا اب مسلمان مسلم ہے انہوں نے تو گائے کی قربانی کرنی ہے یا گائے کو ویسے بھی زبا کرنا ہے مختلف مطلب حصومات کے لیے فرض گیا کوئی شادی ہے یا کوئی اور خرید بغیرہ ہوتی ہے تو مسلمان گائے کو قربان کر دے دے غیر ان قسم ہندوستان کے اکثریتی والے محاض میں ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے گائے کی قربانی وربی پر بندی آئیت کرنی چاہیے یہ ہندو کی وجہ تھی وہ کہا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات ہونا شروع ہو گئے کچھ اور بھی مقاسد دے جن میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان حکومت سے اور حکومت یہ اگنابات اور اداروں کے حوالے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود افتلافات اور غلط فہمیوں کی تصحیح کرنا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کو بڑھانا اور حفاظ کرنا اور حکومت کو ان کی آگے ضروریات اور خواہش کی نمندگی کرنا کہ مسلمان آخر چاہتے کہ آئیں گورنمنٹ کو یہ بھی تو پتا چلے اور پر مقصد پر سمجھو تھا کہ بغیر مسلمانوں اور دیگر قومیتوں کے درمیان کسی قسم کی ادامت کو بڑھنے سے روگنا مطلب یہ کہ مسلمانوں اور جو دوسری نیشن برسگیر میں رہ رہی تھیں ان کے درمیان جو افتلافات بڑھ رہے تھے ان کو روگنا ان کو کام کرنا یہ بھی مسلم لیگ کی اسباب میں سے ایک ہے دوستو یہ تمام وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس ضرورت کو پیش سمجھا کہ اب مسلمانوں کو ایک الگ ایک بارٹی جو سیاسی ہو وہ بنانی چاہیے جس کے بدے نظر انہوں نے مسلم لیگ کا قیام کر دیا دوستو انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ چکا تھا اس کے بعد انیس سو چھے سے لے کر انیس سو سنتالیس تک ہر سالے کے اجلاس ہوتا تھا وہ اجلاس کہاں پر ہوا اس کی صدارت کس نہیں پہلا اجلاس انیس سو ساتھ میں ہوا بازابتہ اجلاس کی جو صدارت تھی وہ سر آدم جی پیر بھائی نے کی اور یہ کراچی میں ہوا دوسرا اجلاس انیس سو آٹھ میں ہوا علی گھر میں سر سید علی امام نے اس کی صدارت کی تیسرا اجلاس ہوا انیس سو دس میں ناک پور میں سار غلام محمد علی بہادر علی نے اور شہزاد ارکار نے اس کی صدارت کی چوتھا اجلاس انیس سو گیارہ میں لکھنو ہوئے جس میں بنگال کی تقسیم نہ کرنے پر حکومتی فیصلے کی مضمت کی گئی پانچمائے اجلاس کلکتہ میں نویان سلیم اللہ نے اس کی صدارت کی چھٹا اجلاس انیس سو تیرہ محمد شفی نے اس کی صدارت کی ساتوائے اجلاس آگرہ میں سار ابراہیم نے صدارت کی آخروائے اجلاس بمبے میں مزر الحق نے صدارت کی نوائے اجلاس انیس سو سولہ میں قید اعظم نے اس کی صدارت کی اور پھر دسوائے اجلاس آتا ہے اس کی صدارت نوام سلیم اللہ نے کی پھر گیاروائے اجلاس انیس سو اٹھرہ میں دیلی میں ابو القاسم فضل حق نے اس کی صدارت کی پھر باروائے جلاز 1919 میں عامریت صارد جس کی صدر حکیم محمد عجمال نے کی تیرہوائے جلاز ڈاکٹر زفر آمد انسار نے اس کی صدرہ کی چودوائے جلاز 1922 میں ہوا اس کی صدرہ مولان حصر مہاری نے کی پندوائے جلاز 1924 میں ہوا کہتی عاظم نے صدرہ کی سولوائے جلاز 1925 میں ہوا سید علی رضان نے صدرہ کی سدوائے جلاز علی گھر میں ہوا عبدالرحیم نے صدرہ کی 18 جلاس 1926 میں ہوا دیلی کی اندر سار شیخ عبدالقادر نے صدارت کی 19 جلاس کلکتہ میں ہوا 1927 میں پھر اس کی جو صدارت دی وہ جناہ گروب نے کی 20 جلاس 1930 میں ہوا مہاراج محمد علی آم محمود گوڑ نے اس کی صدارت کی جس میں چودوں نگاہت پیش کی گئے تھی پھر 21 جلاس ہوا 1930 میں آل آباد میں شہر مشرق ڈاکٹر حمد علامہ اقبال نے اس کی صدارت کی پھر 22 جلاس 1931 چودری زفرولہ تھا پھر 23 جلاس ہوا قیدی آزم نے صدارت کی پھر 24 جلاس قیدی آزم نے صدارت کی پھر 25 جلاس 1937 میں ہوا لکھنوں میں پھر 26 جلاس ہوا 1938 میں پتنا میں قیدی آزم نے صدارت کی پھر 37 جلاس 22 سے 24 مارچ 1940 لاہور کے منٹو پارک میں ہو جس کی صدارت پھر قیدی آزم نے کی پھر 28 جلاس پھر 28 اس کی صدارت ایک مدرسے میں ہوا 1941 میں پھر 29 منٹہ تیسوہ جلاس 1942 میں رنہ صلی اللہ علیہ نے اس کی جو اینا صدارت کی پھر تیسوہ جلاس 30 وہ بھی دیلی میں ہوا جس کی صدارت قیدی آزم حمد علی جناند کی جو سمید کرتے ہیں آئے کی ویڈیو آپ کو اچھلے لگے کی پسند آجو گیر ویڈیو اچھلیں بھائیں کی چینل کو سبسکرائب کریں سال کے بیل لیکن کو بھی پریس کرتے ہیں ویڈیو اچھلیں بھائیں کی اللہ حافظ